موسیقی السلام علیکم ایوبریون کیسے ہیں آپ سب آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ ایک پروڈک کا ریویو یہاں پہ میں یوز کروں گی رائس فیس مارکس اور یہ ہے مسکلر کمپنی کا ہاتھنگ سو اور ہاں یہ مسکلر کمپنی کا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ مینشن ہوا ہے میں بائیو ایکوہ کا یوز کر چکی ہوں اس کے ریزلٹس امیزنگ ہیں تو یہاں پر یہ میں یوز کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسا جو ہے یہ پروڈکٹ ہے اور کیسے جو ہے اس کی مین سے ورک کرتا ہے بھی یا نہیں کرتا تو اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر ایک پلاسٹک کے لیڈ ٹائپ لگی ہوئی تھی اس سے یہ تھا کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے آپ کے کیپ کے اوپر نہیں لگتی اور اندر جو ہے ایک سپیچولا موجود تھا یوز کرنے کے لیے ایک طرح سے یہ ہائیجینک ہے مینز کہ آپ کو فنگر کی ضرورت نہیں ہے فنگر ڈال کے اندر سے نکالنے کی ضرورت نہیں اس طرح کہ یہ آپ کے پاس موجود ہوگا اور اس کی مدد سے آپ نے اپنا پروڈکٹ نکالنا ہے اور اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے فیس جو ہے کلین کر لیں مینز فیس واش وغیرہ آپ نے یوز کر لیں پہلے اگر کرنا ہے تو بٹ میں نے یہاں پہ فیس واش یوز نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے آنسٹ ریویو شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ تو جسٹ میں نے خالی تھنڈے پانے سے مو دھو لیا تھا اور اب میں اس کو اپلائے کر کے آپ کو دکھاؤں گے تو سمپلی جو ہے وہ اس طرح سے ایک لیئر لگا لینی ہے آپ نے اپنے فیس پر اور لیئر لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا یہاں پہ میں سمپل ایک لیئر اپلائے کروں گی اور لیئر اپلائے کرنے کے بعد اس کو میں چھوڑ دوں گی اس کے اندر جو ہے وہ مایکرو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ مایکرو پارٹیکلز اپنا کس طرح سے ورک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اپلائے کر تو میرے ہاتھ سے گر گیا تھا اور اب میں جو ہے اپلائے کروں گی اچھی طرح اپنے آل اوور فیس پہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ دیکھ بات شیئر کرتی ہوں کہ ہماری سکن جو ہے سمٹائمز بہت ڈرائی فیل ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ پروڈکٹ اپلائے کریں چاہے ونٹرز ہو یا سمر ہو آپ اپنے فیس کے علاوہ اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے پیروں پر بھی ہے ڈرائنس ہو رہی ہے رفنس ہو رہی ہے تو آپ نے سپلی پیر جو ہے دھونے ہیں اور اپنی سکن کوئی بھی فات کی ہو یا پیروں کی ہو اس کو اپلائے کرنی ہے ایک لیئر اپلائے کرنی ہے دینا آپ اس کو چھوڑ دیں اور فیل کریں گے آپ خود ہی کہ بہت اچھا یہ ور کرتا ہے تو یہاں پہ یہ جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور اب میں اس کو بن کر کے رکھ دوں گی ایک طرف اور یہ میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ یہ پروڈکٹ مجھے اچھی لگی تھی کیونکہ میں اس کو پہلے سے ہی یوز کر رہی تھی اور کافی ختم بھی ہو چکی تھی میرے پاس یہ اچھا یہاں پہ ٹین منٹس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اور اب میں اس کو ریموف کروں گی تو یہ ہلکا سا جو ہے وہ دوائے ہو چکا تھا اور اب اس کو سمپلی میں فنگر ٹپس کے ہلپ سے سرکلر موشن میں ریموف کروں گی آپ اس کو ہلکے ہلکے سے گھومائیں گے تو اس کی جو مایکرو پارٹیکلز جو ہیں اس کے اندر وہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی سکن پر جو ہے وہ کچھ ہلکا سا جو ہے نا سکن کو ہائیڈریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ڈرائی سکن جتنی بھی ہوتی ہے رف سکن ہوتی اس کو وہ ریموف کر دے گا یہاں پہ جو ہے میں اپنے نوز ایریا پہ اور چین ایریا پہ کروں گی جہاں پہ آپ کے بلیک ہیڈز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ بلیک ہیڈز ریموف نہیں کرتا یہاں میں آپ کو پھر بتا دوں کیونکہ آپ یہ سمجھیں گے بلیک ہیڈز ریموف کرتا ہے یا وائٹ ہیڈز ریموف کرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ کی سکن کو سپر سوفٹ بنا دیتا ہے اور جو ہے وہ کافی سوفٹ پلمپی سی سکن ہو جاتے ہیں آپ کی اور آگے میں شیئر کروں گی کافی شائن بھی آ جاتی ہے آپ کے فیس پر اور کافی ہائیڈریٹ ہو جاتی اس کے لیان کہ آپ کو ڈرائنس بھی کوئی بھی چیز اپنے فیس پر اپنے ہاتھ کو ہی آپ رب کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پورز اوپن ہو جائیں گے اور پمپلز نکل سکتے ہیں اور فیس جو ہے وہ آپ کا ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ نے ہمیشہ ہلکی ہاتھ سے ہر چیز اپلائی کرنی ہے یا پر میں ریموف اس کو کر چکی ہوں اور بہت ہی ہلکی ہاتھ سے میں نے کیا تھا رگڑنا نہیں ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ رگڑنے سے بلکل چمک جائے گا چہرہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ الٹا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا مجھے یہ اچھا لگا تھا اونس ریو میں آپ کے ساتھ شیئر کری میری سکن بہت ڈرائی ہے اس حساب سے میری لئے یہ بیسٹ ہے فیس جو ہے میں نے صرف نارمل پانی سے واش کیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ ڈرائی کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں ٹیشو کے ہیلپ سے فیس کو پہ ڈرائی کر لوں گی صرف ٹیپ کرتے ہوئے ڈرائی کرنا ہے اپنے فیس کو اور کلوز اپ دکھاؤں گی میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکن کتی جو ہے وہ سوفٹ اور کلین لگ رہی ہے اور جب سکن ڈرائی ہو جائے گی تھوڑی دیر میں جو ہے ہلکی سے شائن آ جائے گی آپ کے فیس کے اوپر تو میری طرف سے یہ ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ نے ضرور بائی کرنا ہے اور سکن ٹائپ میں آپ کو بتا دوں ڈرائی سکن کے لئے اویلی سکن کے لئے نارمل سکن کے لئے یہ بیسٹ ہے سینسٹیف سکن والوں کو میں نہیں بولوں گی کہ ایسی چیز بائی کریں کیونکہ اگر آپ کی فیس پہ پہلے سے پیمپلز نکلے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بولنے سے آپ کے مزید نکل جائیں تو وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب رجوع کریں یہاں پر جو ہے میں آپ کو تھوڑی دیر بات کی جو ہے وہ کلپ دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں سکن کتنی کھین لگ رہی ہے تو یہی تک تھی ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا ہے شیئر کریں تھانکس یو سو مچ فور ووچنگ میویڈیو